التوکل ما ہوا؟ التوکل کیا ہے؟ ہوا ان تكون صادق في اعتمادك على اللہ کہ انسان اللہ رب العالمین پر بحرزہ کرنے اور اعتماد کرنے میں سچا لا کادب جھوٹا نہ ہوں نعم وان يكون واثق لا شاک في ان اللہ سبحانه وتعالی مویسر لہو هذا العمل اور وہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہوں ثقہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سے وہ چیز دے گا اور اس میں وہ شاک نہ کرتا ہوں ولا بد ان يأخذ بالاسباب الشرعیہ المشروعہ ضروری ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے جو شرعی ہیں نعم انسان من الناس يريد احفظ القرآن انسان چاہتا ہے کہ وہ قوان کریم کو حفظ کرے يقول انا متوکل على اللہ معتمد على اللہ في ان اللہ سبحانہ وتعالی مویسر لحفظ القرآن اور یہ اقیدہ لکھے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو ہمارے لئے آسان فرمائے گا نعم هل انت صادق في هذا؟ نعم واللہ صادق لا کادب تو اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ اس چیز میں سچے ہیں تو اگر وہی کہتا ہے کہ جی میں اس بات میں سچا ہوں نعم هل انت تشک او واثق مئے بالمئے فان اللہ سبحانہ وتعالی مویسر لکھ حفظ القرآن اقول لا اشکتر فتعین فان اللہ مویسر لحفظ القرآن اسے یہ کہا جائے کہ اگر آپ اس میں شک کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے نہیں میں شک نہیں کرتا ہوں بلکہ مئے فیلنہ اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھتا ہوں اور بہرزہ کرتا ہوں نعم الثالث هل تأخذ بالاسباب هل في كل يوم تحفظ تراجع هل لدے ایک شیخ تعالی علی القرآن قال نعم في كل يوم اراجع في كل يوم احفظ عندي اکثر من شیخ اعرض علی القرآن وللہ الحمد تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسے کہ اس بات میں اختیار کر رہا ہے کہ وہ کچھ آیات یاد کر کے اپنے وستاد کے پاس جاتا ہے وستاد کے پاس جا کے اسے سناتا ہے یا نہیں سناتا ہے اور ایسا کرتا ہے تو الحمد للہ نعم هذا معنی ہے انہاں متوکل علی اللہ سبحانہ وتعالی فيکفیه اللہ سبحانہ وتعالی اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے بحرصہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لئے کافی ہے ومن يتوکر علی غیر اللہ نسل عفی السلام یخذل واللہ اعلم جو اللہ کی علاوہ دوسرے پر بحرصہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو وہ اس کے لئے خزلان ہے اس کے لئے خسارہ ہے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے نعم